ابھی کی بڑی خبر ہندو کی تلنہ کتے سے کرنے والے مولانا سلمان عجری کے خلاف تیسرا معاملہ درج جمانت ملتے ہی پھر گرفتار کرے گی گجرات پولیس بتائیں گے اس خبر کو وشتار سے مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیں بڑکاؤ باسر دینے کے معاملے میں گجرات پولیس نے مفتی سلمان عجری کے خلاف تیسرا معاملہ درج کیا ہے وہ ہے فلحال پولیس ریمانڈ میں ہے بڑکاؤ باسر دینے کے معاملے میں بیواد مولانا مفتی سلمان عجری کے خلاف تیسرا معاملہ درج کیا گیا ہے عجری کے خلاف یہ ہے معاملہ الواری جلے کے موڈاسا ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے عجری نے پچھلے سال دسمبر میں موڈاسا میں ایک سبا کی تھی جس میں انہوں نے بڑکاؤ باسر دیا تھا دراصل عجری نے چوبیس دسمبر سندیار تیس کو موڈاسا میں باسر دیا تھا یہاں مقدمہ پولیس نے خود درج کرائی ہے آروپی میں مفتی سلمان عجری کے علاوہ آئوجک عساق کا نام بھی سامل ہے اس دوران بے حد اتیجک بہنسر دیئے گئے تھے آروپی کے خلاف انٹرو سٹی ایکٹ کی دھارائے بھی لگائی گئی ہیں اس کے پہلے عجری کے خلاف ایک معاملہ گزرات کے جونگڑ اور ایک معاملہ کچھ میں درج پہلے ہی درج کیا جا چکے ہیں جونگڑ کے معاملے میں گرفتاری کے بعد مفتی سلمان عجری کو ایک دن کی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا حالانکہ جونگڑ کوٹ نے بدوار ساتھ فروری کو انہیں جمانت دے دی تھی جمانت ملتے ہی کچھ پولیس نے عجری کو گرفتار کر لیا تھا اس کے بعد کچھ پولیس نے انہیں گرووار آٹھ فروری سندویار چوبیس کو کوٹ میں پیس کیا تھا جہاں اسے تین دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیجا گیا مفتی سلمان عجری فلحال جیل میں پولیس کی راست میں ہے اب یہ لگ بگ ساپ ہو چکا ہے کہ یدی عجری کو کچھ ماملے میں جمانت ملتی ہے تو پولیس اسے الواری ماملے میں گرفتار کرے گی اس کے بعد اسے کوٹ میں پیس کیا جائے گا اور ان کی ریمانڈ کی مانگ ہوگی اس بیچ گجرات پولیس کا آتنگوادی نیرودک دستہ مفتی سلمان عجری دوارہ سنچالی تینوں ٹرسٹوں کی فنڈنگ کی جاج کرا رہی ہے عجری کو گجرات پولیس نے مومبئی سے ان کے گھٹا کو اور اسطیت آواز سے اٹھایا تھا اس کے ساتھ ان کے سمرتھروں کو انہیں بوال کر دیا تھا اور سڑک کو روک دیا تھا اتنا ہی نہیں بڑی سنکھیا میں اسطانی پولیس عجری کے سمرتھن میں پولیس اسٹیشن میں جمان ہو گئی تھے حالان کی باد میں پولیس عجری کو لے کر جونگڑ لے گئی تھی میڈیا رپورٹس نے بتایا کہ مولانا سلمان عجری کے خلاف مومبئی میں بھی ایک ماملہ درج کر لیا گیا ہے مومبئی میں اس کے ساتھ ہی دو اور لوگوں کے ورد ماملہ درج کیا گیا ہے مومبئی میں مولانا کے خلاف دھارہ 153, 505, 188 اور 144 کے انترگرث ماملہ درج کیا گیا ہے دراصل گجرات میں اپنے بھانچڑ کے دورانت سلمان عجری نے بہت بڑکاؤ بھانچڑ دیا تھا اس نے اپنے بھانچڑ میں کہا تھا کہ مسجد میں بھت رکھنے سے مسجد بھت کھانا نہیں بن جاتی تم نے ایک رکھا ہے کعبے میں 360 رکھے تھے پھر بھی کعبہ تو کعبہ ہی رہا نہ تواق رکا نہ حج رکا انقلاب اپنے گھر سے ہوگا اس نے ہندووں کی طلعہ کتوں سے کرتے ہوئے آگے کہا ان میں مسجدوں کو بھت کھانا بنانے کی ہمت کی تھی ہم نے مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا اور ہمارے یہاں مہاورہ ہے کہ جب میدان کھلا ہو تو کتوں کا راج ہوتا ہے یدی تم میدان میں گھومتے رہو گے تو کوئی کتوں نہیں گھومے گا بہنسڑ کے انت میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں گھبرانا مت ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام جندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے اے سے جالیم کافر کیا سمجھتا ہے اے جالیم کافر کیا سمجھتا ہے جو روج ہم سے علستہ ہے کبھی تو کربلا کا میدان باقی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے کنارہ آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا اوپریڈیڈیا کی ریپورٹ